تو گائز آج کی ویڈیو کے اندر ہم اس ٹائپ سی ڈبل رول ہیپی انڈیپینڈنس ٹیپ فوٹو ایڈیٹنگ کرنے والے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے پکسٹ اپلیکیشن کو اوپن کر لینا ہے پھر آپ نے الاو پر کلک کرنا ہے سی اول پر کلک کرنا ہے اور آپ نے اس بیک گراؤنڈ کو اوپن کر لینا ہے جس کی ڈاؤنڈ لنک آپ کو ڈسکرپشن کے اندر مل جائے گی بیک گراؤنڈ اوپن کرنے کے بعد آپ نے رائٹ سائٹ پر اسکرول کرنا ہے اور پھر آپ نے ایڈ فوٹو والے اپشن پر کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد آپ نے اپنے موڈل کو ایڈ کر لینا ہے پہلے والے اوپر والے موڈل کو آپ نے ایڈ کر لینا ہے آپ نے اس طریقے سے اس کی ایڈیسٹمنٹ کرنی ہے بیک گراؤنڈ میں نے ایریز کر لیا تھا بیک گراؤنڈ آپ نے بھی ایریز کر لینا ہے پھر ایریز والے اپشن پر جانا ہے سائز بڑھا دینا ہے hardness کو کم کر دینا ہے پھر آپ نے اس طریقے سے اس کو adjustment کر لینی erase کر دینا ہے پھر آپ نے right side والے corner میں click کرنا ہے پھر آپ نے اس کی adjustment کرنی ہے اس کو size سے بیچ میں ok کر دینا ہے پھر آپ نے اس کی opacity کو 85 رکھ دینا ہے پھر آپ نے right side پر click کرنا ہے again add photo والے option پر چلے جانا ہے آپ نے اپنے دوسری model کی png کو add کر دینا ہے add کرنے کے بعد آپ نے اس طریقے سے اس کو بھی adjustment کرنی ہے دے سکتے ہیں آپ بلکل اس طریقے سے آپ نے اپنے model کی adjustment کرنی ہے بلکل بیچ میں آنا چاہیے دوسرے اوپر والے model کے حساب سے بیچ میں آنا چاہیے پھر آپ نے اس کی opacity کو 90 رکھ دینا ہے اس کی 85 رکھے تھی اس کی 90 رکھ دینا ہے right side پر click کر دینا ہے corner میں پھر آپ نے add photo والے option پر چلے جانا ہے again پھر آپ نے اس png کو add کر لینا ہے shadow والی png کو add کر لینا ہے پھر آپ نے نیچے اس کو اس طرح سے adjustment کرنا ہے adjustment کرنے کے بعد آپ نے اس کی opacity کو کم کر دینا ہے 80 رکھ لینا ہے opacity کو 80 رکھنے کے بعد آپ نے corner پر click کرنا ہے again add photo پر آپ نے click کرنا ہے click کرنے کے بعد آپ نے نیچے scroll کرنا ہے اس png کو add کر لینا ہے independent day والی png کو آپ نے add کر لینا ہے پھر آپ نے ساری کی download link آپ کو description کے اندر مل جائے گی سب ساری ساری پینجز کی download link آپ کو description کے اندر مل جائے گی پھر آپ نے اس کو اس طریقے سے adjustment کرنا ہے adjustment آپ نے بالکل دھیان سے اچھے طریقے سے کرنا ہے ایسے کرنا ہے کہ ہماری بالکل photo بہت اچھی لگے بہت بڑی ہے پھر آپ نے اوپر corner میں click کر دینا ہے پھر again add photo والے option پر click کرنا ہے click کرنے کے بعد آپ نے اس pigeon کی png کو add کر لینا ہے pigeon کی png کو add کرنے کے بعد آپ نے اس طریقے سے adjustment کرنی ہے adjustment کرنے کے بعد آپ نے erase پر جانا ہے آپ نے دوسرے pigeon کی png کو erase کر دینا ہے پھر آپ نے right side والے option پر click کر دینا ہے click کرنے کے بعد آپ نے again add photo پر جانا ہے add photo پر جانے کے بعد آپ نے pigeon کی png کو add کر لینا ہے پھر آپ نے اس کو بھی اس طریقے سے adjustment کر دینا ہے adjustment آپ نے کرنے کے بعد erase پر جانا ہے دوسرے pigeon کی png کو erase کر دینا ہے پھر آپ نے right side پر اوپر click کر دینا ہے دھیان سے آپ نے اس کی adjustment کر دینا ہے corner پر click کرنے کے بعد آپ نے left side پر scroll کرنا ہے اور آپ نے اینڈ میں ٹول اپشن پر کلک کرنے کے بعد ایڈجیسٹ وال اپشن پر جانا ہے بیٹ مسپ ڑھائیتنس بڑھا دینی ہے کونٹراسٹ کو بھی آپ نے بڑھانا ہے کونٹراسٹ کو زیادہ بڑھا دینی ہے کونٹراسٹ کو بڑھانے کے بعد کلیریٹ کو بھیano پھر آپ نے ہائلائٹس کو بڑھا دینی ہے shadow کو minus رکھنا ہے اور temperature کو آپ نے Plus کر دینی ہے تیمپریچر کو تھوڑا سا پلیس کرنا ہے زیادہ پلیس نہیں تیمپریچر پلیس کرنے کے بعد رائٹ سائٹ پر آپ نے کلک کرنا ہے اور آپ کی فوٹو ایڈیٹ ہو جائے گی تو آپ کو اگر فوٹو ایڈیٹنگ اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ایک اپنا پیار بھائی پومنٹ ضرور کریں تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کا اندر جب تک لیے بھائی بھائی اپنے اوپر سائے والی اپشین پر کلک کرنا ہے پیار بھائی پوٹو گیلری کے اندر سائے بھائی گی